شریف سنجھے جائسوالی سبھاپتی مہود ہے میں اپنے ماننیہ پیزان منطری شریف نریدر موضی جی کا اور ماننیہ گریہ منطری شریف عمیت شاہ جی کا بہت بہت آبھاری ہو کہ اتنے سویدنشیل مدے پر مجھے اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کا پکش رکھنے کا موقع دیا مہود ہے آج میں آپ کے سامنے دو اتحاس رکھنا چاہوں گا پہلے تو میں یہاں بتا دوں کہ میں جس شہر بیٹیا کا نیوازی ہوں وہاں ستر اور تیس کی آبادی رہتی ہے اس کے باوجود بھی سمپردائک تناؤ تو ہوتے رہتا ہے لیکن آج تک کوئی سمپردائک ہنسہ میرے یہاں نہیں ہوئی اس لئے مجھے لگتا ہے کہ میں اس پر اچھے سے بول سکتا ہوں مہود ہے ایک تو میرا اتحاس ایک سادھارن کارے کرتا کا دادا ہندو مہا سباہ انیس سو بیالیس میں آجیون کاراواس چاچا پتا جن سنگ بھاجپا کارے کرتا رام مندر اندولن میں جیل تین بار سانسد اور تین بار میں سانسد انیس سو چھیاسی میں مہرم کے جلوس میں میرے پورے گھر کو توڑ خوڑ کیا گیا تھا اور جلانے کی کوشش کی گئی تھی دو ہزار انیس میں آٹھ ہزار کی انمازی بھیڑ نے میرے اوپر حملہ کیا تھا اور اگر میرے انگرکشکوں نے بیس سے زیادہ ہوائی کی ہوتی تو آج میں اس صدن میں ویکٹر بھی دینے کے لیے بھی جندہ نہیں بچتا اس کے باوجود بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے چھتر میں کبھی ہم نے کوئی سامپرزائی تناؤ بڑھنے نہیں دیا سب چیز ہم لوگ جھیلتے رہے آج پا کے کارے کرتا کے طور پر لیکن کبھی کوئی تناؤ ہونے نہیں دیا اب ایک اتحاس اور میں پڑھنا چاہوں گا جھکش مہد ہے وہ اتحاس ہے انیس سو بیس موپلا انیس سو چوبیس کوہٹ سنتاون رامناد سانسٹھ رانچی انہتر گجرات اسی مراد آباد چوراسی بھیونڈی دلی اٹھاسی مجفر نگر نواسی بھاگلپور نبے گجرات کشمیر سیرانبے مومبئی ان سبوں میں ایک ہی سمانتا ہے کہ جتنے بھی میں نے نام آزادی کے بعد کے لیے ہیں یہ سارے کے ساری سمپرزائی کھنسا کانگریس کے شاہ سکال میں ہوئی تھی ادھاکش موڈے جو میں نے آزادی کے پہلے کی بات کی ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ سو بیس موڈی سکس میں ترکی کے خلیفہ کے خلاف ایک آندولن ہوتا ہے اور اس میں ہندوستان کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم ترکی کے خلیفہ کو ہٹایا کیوں گے اس کے خلاف آندولن کرو اس میں اس سمیں کی کانگریس صحیح کرتی ہے اور ٹھیک سو سال پہرے موپلا میں ایک اتر بھارتی ہے علی مسلیار کیرل جاتا ہے اور مالبار علاقے میں ہجاروں ہندووں کی حتہ کر دی جاتی ہے یا جورن دھن پریوسن کرا دیا جاتا ہے میں گریہ منتری جی کو سابدھان کروں گا پھر ایک اتر بھارتی ہے آج بھی کیرل گیا ہے اور اسی لیے سرکار کو بہت سابدھان رہنا چاہیے پھر ایک اتر بھارتی ہے کیرل گیا ہے اجیس موڈ ہے اسی طرح انیس سو چھوویس میں کوہٹ میں خلافات کے نام پر ہجاروں ہندووں اور سکھوں کی حتہ ہو جاتی ہے اس کے لیے موڈلال نہرو جی کی اجھکستہ میں تین سرسیہ پرتینیلی مہین سرسیہ لال جی نہرو جی دکھ تو ویکٹ کرتے ہیں ہندووں اور سکھوں کی حتہ پر بھارتنا نہیں کرتے ہیں اس کے بعد آج آدھی کے بعد جوہلال نہرو جی کے راج میں سولہ راجیوں میں دو سو تیتالیس زنگے اندرہ جی کے راج میں پندرہ راجیوں میں تین سو سیتیس زنگے راجیو گاندھی کے راج میں سولہ راجیوں میں دو سو اکانوے زنگے یہی کانگریس کا ہیتیحاص ہے آج آدھی کے بعد ڈلی میں صرف دو بار بڑی سمپردائی کھلتا ہوئی ہے ایک بار انیس سو چوراسی میں جب راجیو گاندھی جی نے کہا تھا کہ جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے اور ہجاروں سکھوں کی حتہ کر دی جاتی ہے آج آج آدھی چھے ورشوں سے پھر یہ پارٹی جب ستہ سے بے دخل ہو گئی ہے تو ناغرکتہ سنشوزان ادھی نیم کے نام پر پھر سے اس دیش میں آگ لگانے کا پیاس کیا جا رہا ہے سب لوگ پڑ رہے ہیں میں تو کوٹ کر رہا ہوں ماننیہ سانسل شیمتی ہندرہ گاندھی جی کہتی ہیں آئی کوٹ کسی بھی وقتی سماج یا دیش کی جنگی میں ایسا وقت آتا ہے جب اسے آر پار کا فیصلہ لونہ ہوتا ہے آج وہ وقت آ گیا ہے ان کی پتری کہتی ہے کہ آج انیہ کے خلاف جو نہیں لڑے گا وہ اتحاس میں کیا ار کہہ لائے گا سونیا گاندھی سونیا گاندھی وہ کہی تھی ان کی پتری نے کہا ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ آج انیہ اسی میں ان کی پتری کہتی ہے کہ آج انیہ کے خلاف جو نہیں لڑے گا وہ اتحاس میں کیا ار کہہ لائے گا اور اگلے دن سے شاہین بھاگ میں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں ادھاکش مہد ہے کانگریس نے ایک بار پھر کوشش کری ہے ستہ پانے کی اور ساجش وہی ہے بانٹو اور راج کرو اور میں آپ کو بتا دیوں ادھاکش مہد ہے بانٹو اور راج کرو یا کانگریس انگریجوں کی دن نہیں ہے یا دراصل اس دنیا کو اٹلی کی دن ہے اور اس کا وقت ہے اور ہجاروں ورشوں سے اٹلی کے لوگ یہی کام درتے آ رہے ہیں جو انگریجوں نے سیکھا اور آج پھر اس دیش میں اس کا خودصف پریہاس ہو رہا ہے اور دوش کس کو دیا جا رہا ہے دوش دیا جا رہا ہے کپل مشہ جی کو انہوں نے کیا کہا تھا ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے روڈ خالی کروا دیجئے ایسا ہم آپ سے ونٹی کرتے ہیں تین دنوں میں سڑک خالی کروا ہے ٹرمپ کے جانے تک آپ جعفر آباد اور شہنگ بھا خالی کروا دیں اور اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک خیٹی سپیچ ہے مہدے میرے یہاں انیس سو نواسی میں بھاگلپور میں بھی بھی بھیانک دنگے ہوئے تھے ایک جلوس کو روکا گیا تھا ٹھیک دلی کے طریقے سے پیٹرول بم مارا گیا اور اس کے بعد وہاں پہ بچوں کی ہچائیں ہوئیں اور جب بچوں کی لاشے جس جس گاؤں میں گئیں اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس سے پورا دیش سہار گیا اور اس سمیے بھی میں یاد درہ دوں کہ کیول اور سہودیول کانگریس کا شہصن تھا مہدے آنکھ بند کر لینے سے اندھیرہ نہیں ہوتا جس طرح پروارو بم ویس فورٹ کے لیے ایک پریٹیکل ماس چاہیے اسی طرح سے ہمیں یاد دنگے کی مول ارجہ کہاں سے آتی ہے اور جب تک ہم ہنسہ کا اتحاس اٹھا کے دیکھیں آج اکشمہ دے کبھی کوئی نیتا ہے یا گنڈا اس میں نہیں مرتا ہے مرتا جب بھی ہے تو کوئی نردوش انسان مرتا ہے آگ لگانے کا کام ہمیشہ ایک خاص سماج کے نیتا لوگ کرتے ہیں اور بعد میں جب ان کا اپنا گھر جلنے لگتا ہے تو ویکٹم کارٹ کھیلنے کا بھی کام یہی نیتا کرتے ہیں جو آگ لگانے کا کام کرتے ہیں اجھیک شمہ دے جب یہ بولتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو ہم دیکھ سب کی اوقات بتا دیں گے کہتے ہیں ہم پندرہ کروڑ ہیں سو کروڑ پر ہم بھاری پڑھیں گے جب ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا عمر خالیت کہتا ہے کہ ڈونیلڈ چمپ ہندوستان آیا سب ساکھ پہ نکل جاؤ تو یہ دنگے بھڑکنے کا کارن ہے اجھیک شمہ دے ناغرکتہ سنشودہ ندینیم بلکل صاف ہے اس کا کسی بھارت کے ناغرکتہ کوئی سمبند نہیں ہے پر پھر بھی جان بجھ کر اس کے خلاف محول بنایا گیا ہے اجھیک شمہ دے سباپتی محضہ ہے مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ان تیرپن ہتیاں کا جمعہ وار کون ہے تو میں صرف دو تتوہ کا نام لوں گا پہلا جو دنگے سے پہلے سی سی ٹی وی توڑنے والے جو ہیں ان پر ان تیرپن ہتیاں کا مگنمہ چلنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جان بجھ کے پہلے سی سی ٹی وی کے سارے ہٹایا اس کے بعد محلاؤں کے دوارہ ڈی سی پی کو بلائے گیا پولس کرمیوں کی ہتیاں کی گئی اور دنگا جل کے نام پر تجاب کی فیکٹری بنائی گئی ویلڈنگ کیے ہوئے پیٹرول بم فیکنے کی گلیل بنائی گئی آپ کے پارشد کے گھر پہ چار سو پہ ایک آئی بھی انکس شرما کی ہتیا کی جاتی ہے اس کے گھر سے بچیوں کے بلتکار کے ثبوت ملتے ہیں اسی لئے میرا سرکار سے انوروز ہوگا کہ ان سب ہی ساجش کرتا ہوں پر ای پی سی کی دھارہ ایک سو بیس بی کے تحت ان تیرپن نردوشوں پر مقدمہ چلائے جائے ادھاکش مہد ہے دنگوں کا دوشی ایک دوسرا بھی ہے میں اس دیش کی نائی کے وستہ کو بھی آج کٹ گھرے میں کھا کرنا چاہتا ہوں مہد ہے ہم سب جن پر تینیدھی آپ بھی ہیں جب ہم لوگ سڑک پر سنگھرش کرتے ہیں کوئی سڑک روکو یا ریل روکو آندولن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم سبوں پر مقدمہ ہو جاتا ہے سغیر احمد کیس انیس سو پچپن حیمت لال شاہ انیس سو باتتر ویمل گرنگ دو اجار اٹھارہ میں اسی سروچ نیالیڈ کا فرمان تھا کہ ابھی وقتی کی آجادی کا یہ عرص نہیں ہوتا ہے کہ آپ سڑک یا رول روکیں ریل روکیں دو اجاری گیارہ میں مرچپور کیس میں سروچ نیالیڈ نے سجا دیا تھا کہ ریل روکو یا سڑک روکو روکو اپدرمیوں کے معاملے کو اسپیشل کوٹ میں سننا چاہیے اور کوٹ نے یہ بھی ماناتا ہے کہ اس طرح کے پردرشنوں سے جن جیون بری طرح پرحابیس ہوتا ہے میڈیئٹر بھیج رہا ہے اور میڈیئٹر بھی کس کو بھیج رہا ہے وہی صاحب کو جن پر یا عارف ہے کہ حجرت بل میں جب آتنکوازیوں نے کیپچر کیا تھا تو وہ ترہ ترہ کے پکوان کھلا رہے تھے آتنکیوں کو پکوان کھلانے کا جو محاورہ ہے اس کے جنک وہ ویکسی ہیں جو جاتے ہیں شاہین باگ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ شاہین باگ والے سڑک نہیں بن جارے ہیں بلکہ پولیس والے سڑک بن جارے ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے اور میں یہی آپ سے انرود کروں گا کہ جب جو قانون سہزت کے دنوں سہزنوں سے پاس ہوا ہے اس پر جو لوگ بھی سرک جام کیے ہیں ان پر اوچیت کاروائی کریں یا پھر سروشنیلے بولے کہ کوئی بھی ریل رکو کوئی سرک رکو سپریم پورٹ کو بند کر دو یا کوئی گناہ نہیں ہے آپ اپنا شانتی پول پردرشن کر سکتے ہیں میں اپنے گری منتری جی کو بہت دنواز دوں گا کہ جس طرح پرتہ سے صرف 36 گھنٹے کے بھی تن انہوں نے دنگے کو قابو پایا اس سے گری منتری جی کو اور دلی پولیس کو بہت بدھائی دیتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کانگریس کے راج میں 1985 میں ایک سال تک گجرات کے دنگے چلتے رہے اور کانگریس والے دیکھتے رہے یہاں صرف 36 گھنٹوں میں اس طرح کے دنگے کو قابو کیا گیا جس میں آئی ایس آئی اور آئی سیس کا موڈیول پکڑا گیا سورنٹ گری منتری جی نے وشش آئیوک قانون ویوستہ بنا کر کے جس طرح سے دنگے پر قابو کیا ہے اس کے لئے میں ان کو بہت بہت دھنواد دیتا ہوں اور جو یہ آئی جان لگا رہے تھے آپ تب اخبار کو کم سے کم پڑا کیجئے مہدے چوبیس فروری کو شام سے ایک وجہ رات تک گری منتری جی نے بیٹھ کے بیٹھک کیا ہے ہوم مینسٹیم اور سبھی کو بلایا ہے سبھی دلوں کو بلایا ہے پر وہ سب آفجاد نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جب جامعہ میں تورنٹ ایکشن ہوتا ہے تو آپ ہی کہتے ہیں کہ مانو ادھکار کا اُلنگن ہو رہا ہے اور پولیس کرمیوں کیا پولیس کرمیوں جن کی حتیہ ہوئی ہے کیا ان کا کوئی مانو ادھکار نہیں ہے میں سبھی بھی پکشی دلوں سے انوروز کروں گا کہ اپنے دوہجار انیس کی ہار میں جنتہ کو نہیں جلائیں اور دیش میں شانتی ویوستہ قائم رہنے میں مدد کریں میں مانو امیر شاہ جی نے خود کہا ہے کہ دیش جتنا ان کا ہے اتنا دیش کے مسلمانوں کا بھی ہے ہماری روزگار کی سمجھائیں ایک ہیں اور ہمارے سرقی کے آیام ایک ہیں اسی لئے میں دیش کی جنتہ سے بھی انوروز کروں گا کہ ویپکشی دلوں کی ساجش میں نہ پڑیں اس دیش کو آگے بڑھائیں یہ دیش ہم سبوں کا ہے ہم سب آگے بڑھیں بھارات مادہ کی جائے